اسلام علیکم خودکش حملے میں نو اہلکار جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور تیرہ زخمی ہو گئے ہیں سبی سیول ہسپتال انتظامیہ کے مطابق زخمی ہونے والے اہلکاروں میں ستین کی حالت تشویش ناک ہے جنہیں کوئٹہ منتقل کیا چاہے گا وزیراعلا بلوچستان میر عبدالقدوس میں زنجو کی ہدایت پر کوئٹہ کے ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے جبکہ زخمیوں کو کوئٹہ لانے کے لیے صوبائی حکومت کا ہیلیکاپٹر بولان روانہ کر دیا گیا ہے صوبائی وزیر داخلہ میر زیاؤلہ لانکو نے خودکش حملے کی مضمت کرتے ہوئے واقعے کی ریپورٹ طلب کر لی ہے پاکستان کی میزبانی میں امریکہ اور پاکستان کے درمیان ان صداد دہشت کردی کے لیے باہمی تعاون کے بارے میں تبادلیں خیال کے لیے مذاکرات پیر کو اسلام آباد میں شروع ہوئے پاکستان کی وزارت خارجہ کے ایک بیان کے مطابق آج سے شروع ہونے والے دو روزہ مذاکرات میں پاکستانی وزارت خارجہ کے ایڈیشنل سیکریٹری سید حیدر شاہ کر رہے ہیں جبکہ امریکی وفت کے قیادت امریکہ کے محکمے خارجہ کے قائم مقام کو آڈینیٹر برائے دہشتگردی کرسٹوفر لینڈ برک کر رہے ہیں پاکستان کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اس باتچیت کا مقصد دہشتگردی کے مشترکہ خطرے اور دہشتگردی کے لیے مالی وسائل کے فراہمی کی روک تھام کے لیے کسیر الجہتی فورمز پر تعاون کے بارے میں تبادل خیال کرنا ہے دوسری جانب امریکہ کے محکمہ خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ اور پاکستان دہشتگردی کے مشترکہ خطرات اور سرحدی سلامتی اور دہشتگردی کے مالی معاونت کی روک تھام سے متعلق پولیسی پر مبنی حکمت عملی کے بارے میں تبادل خیال کریں گے یہ بات چیت ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب پاکستان کو دہشتگردی کے واقعات کا ایک بار پھر سامنا ہے اور پاکستان کے مغربی حمسہ ملک افغانستان میں اگست سن دوہزار اکیس میں افغان طالبان کے طرف سے کابل کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد پاکستان میں دہشتگردی کے واقعات میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے پاکستان کو بین الاقوامی مونٹری فنڈ آئی ایم ایف سے خرص پروگرام کی بحالی میں مشکلات کا سامنا ہے اور ایسے میں حکومت معاشی مدد کے لیے دوست ممالک کے درف دیکھ رہی ہے وزیراعظم شہباز شریف دوست ممالک کے دورے کر رہے ہیں اور سعودی عرب متحدہ عرب امارات کے بعد شہباز شریف اطوار کو دوہا پہنچے ہیں وزیراعظم کے ساتھ ساتھ پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل سید آسم ملیر نے بھی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے دورے کیے ہیں جس کے بعد شہباز شریف نے اعلان کیا تھا کہ دوست ممالک نے پاکستان کو معاشی مدد کی یقین دہانی کروائی ہے پاکستان کی اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت ایک ایسے وقت میں یہ دورے کر رہی ہے جب اطلاعات کے مطابق آئی ایم ایف نے مالیاتی خسارے کو پورا کرنے کے لیے اسلام آباد کو دوست ممالک سے یقین دہانی لینے کے لیے کہا ہے پاکستان میں ٹی وی چینلز کو ریگولیٹ کرنے والے ادارے پاکستان الیکٹرونک میڈیا کے طرف سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیراعظم امران خان کی تقاریر گفتگو اور بیانات نشر کرنے پر مکمل پابندی آئیت کرنے کو صحافیوں اور انسان حقوق کی تنظیموں نے مسترد کرتے ہوئے اسے بنیادی آئین حقوق کی خلاف ورسی قرار دیا ہے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایسی پابندیاں کبھی بھی فائدمن نہیں ہوتی لیکن قومی سلامتی کے معاملے پر سیاستدانوں اور میڈیا کے اداروں کو بھی اپنی حدود کا تعیون کرنا چاہیے خیبر پختنخاہ کے دارالحکومت پشاور کے تاریخی یونیورسٹی کیمپس کی حدود میں دو ہفتے کے دوران سیکیورٹی اہلکاروں کے ہاتھوں قتل کی دوسری وردات میں سیکیورٹی سپرورائزر کے طور پر فرائز انجام دینے والے سقلین بنگش اتوار کی شام ایک نیجی سیکیورٹی داری کی پوستال کی گولیاں لگنے سے جانبہ حق ہو گئے ہیں انیس فروری کو اسلامیہ کالیج کے انگریزی کے پروفیسر ڈاکٹر بشیر بھی ایک سیکیورٹی اہلکار کی فائرنگ سے موت کے موں میں چلے گئے تھے دونوں واقعات ملزبان گریفتار ہو چکے ہیں اور ان کے خلاف قانونی عدالتی کاروائی چاری ہے تجزیہ کاروں کا موقف ہے کہ حکومت کی غلط حکمت عملی کے نتیجے میں ملک پھر میں بالخصوص خیبر پختونخواہ کے عالی تعلیمی داروں میں تشدد اور فائرنگ کے واقعات ہوتے رہتے ہیں افغانستان میں یونیورسٹی عام موسم سرباں کے تاتیلات کے بعد دوبارہ کھلنے کے بعد پیر کو طلبہ واپس آ رہے ہیں لیکن طلبہ طالبان حکام کے جانب سے خواتین پر پابندی بدستور آئیت ہے اگست میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے خواتین پر آئیت کئی پابندیوں میں سے ایک پابندی یونیورسٹی جانے پر بھی ہے ایک طالبان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افغان طالبات نے مستقبل کے بارے میں اپنی امید کھو دی ہے اور انہیں یقین ہے کہ کوئی ان کی بات نہیں سن رہا اسی درانہ قوائم متحدہ کے فلاہی امور کے رابطہ دفتر غچہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ زندگی اور معاشرے میں خواتین کی شرکت پر پابندیاں ترقی کی رفتار کو سست کرتی ہیں اور پچاس فیصد آبادی تک پہنچنے کے لیے فلاہی کوششوں کی صلاحیت کو کم کرتی ہیں خواتین کے عالمی دن کے موقع پر کابل میں خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی خواتین کے گروپ نے ایک بیان میں کہا کہ دنیا افغان خواتین کو بھول رہی ہے ذرائع بلاک کو بھیجے گئے بیان میں ایران میں خواتین کے ساتھ یک چہتی کا اصحار بھی کیا گیا اس گروپ نے اتوار کو کابل میں ایک مختصر انڈور احتجاجی اجتماعی بھی کیا ایمنیسٹی انڈرنیشنل کی سیکریٹری جنرل اگنس کالمرٹ نے کہا کہ افغانستان میں انسانی حقوق کی صورتحال تیزی سے خراب ہو رہی ہے اور طالبان کے جانب سے مسلسل زیادتیاں جاری ہیں حالیہ مہینوں میں طالبان خواتین کے حقوق کے محافظوں ماہرین تعلیم اور کارکنوں کو غیر قانونی حراست کے لیے نشانہ بنایا گیا ہے ایمنیسٹی انڈرنیشنل اقوائی متحدہ کی انسانی حقوق کانسل سے مطالبہ کر رہی ہے کہ وہ افغانستان میں جلد از جلد ایک آزاد تحقیقاتی طریقے کار قائم کرے جس میں بین الاقوامی انصاف کے پیرویے کے لیے شواہد کے تحفظ پر توجہ دی جائیں افغانستان کے لیے یورپی یونین کے خصوصی ایل جی تومس نکلسن نے افغانستان کے ایک ہفتے کے طویل دورے کے بعد دوہا واپسی پر ٹوئٹس کے ایک سلسلے میں کہا کہ یورپی یونین کے دروازے طالبان حکام اور دیگر افغانوں کے ساتھ ملک کے اندر اور بیرون ملک باتشید کے لیے کھلے ہیں امید ہے کہ وہ حل تلاش کرنے اور ایک پائدار امن کے لیے تعاون کریں گے ان کا کہنا تھا کہ یورپی یونین افغانستان میں صفارتی اور انسانی بنیادوں پر اپنی موجودگی برقرار رکھنے کے لیے پرعظم ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم افغانستان کے لوگوں کے ساتھ تعاون اور باتشید کے لیے پرعظم ہیں بھارت کی ایک فوجی عدالت نے سرنگر میں تین کشمیری نوجوانوں کو ایک فرضی چھڑک میں حالہ کرنے کا مجرم قرار دے کر فوجی افسر کیپٹن بھپندر سنگھ کو عمر قید کی سزا سنائی ہے کیپٹن بھپندر سنگھ پر کورٹ مارشل کے دوران یہ الزام درست ثابت ہوا ہے کہ انہوں نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انیس سو نوے سنافیس آرن فورسز اسپیشل پاور ایکٹ کے تحت حاصل خصوصی اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے ان تین نوجوانوں کو ایک فرضی چھڑک میں حالہ کیا تھا فرضی چھڑک کا یہ واقعہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے جنوبی زلے شعبیان کے گاؤں عامشی پورا میں 18 جولائی 2020 کو پیش آیا تھا بنگلہ دیش میں ایک روہنگیا پناہ گزین کیمپ میں آتش صدقی سے لگ بھگ ایک ہزار چھوپنیاں چل گئی ہیں جس کی وجہ سے ہزاروں پناہ گزین بے خر ہو گئے ہیں بعض پناہ گزینوں کا کہنا ہے کہ ان کے اہل خانہ لا پتا ہیں سن 2017 کے بعد سے کاکس پازار میں قائم کیمپوں میں لگ بھگ دس لاکھ روہنگیا پناہ گزین مقیم ہیں امریکی وزیر دفاع آسٹن نے پیر کو کہا کہ اگر روسی فوجی مرشقی یکرین کے شہر باخموت پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ لڑائی میں فیصلہ کن موڑ نہیں ہوگا آسٹن نے اردن کے دورے کے دوران صحافیوں کا بتایا کہ ان کے خیال میں یہ اسٹرٹیجک اور اور اپریشنل جیت کے بجائے علامتی اہمیت کا حامل ہوگا آسٹن نے پیر کو کہا کہ وہ یکرین کے فوجیوں کو شہر کے مغرب میں تیانات کرنے کے فیصلے کو یکرین کی بسپائی کے طور پر نہیں دیکھیں گے یکرین کی فوج نے پیر کے روز کے روسی حملوں میں ایرانی ساختہ ڈرونز کا استعمال کرنے کی تلاتی ہے یکرین کی وزارت دفاع نے ٹوئٹ کیا کہ اس کی افواج نے پندرہ میں سے تیرہ ڈرونز کو مار کر آیا روس نے ایرانی ساختہ شاہر ڈرون کا استعمال یکرین بھر کے علاقوں پر شمول انفرائی سٹرکچر سائیڈز میں اہداف کو نشانہ بنانے کیلئے کیا ہے برطانیہ کی وزارت دفاع نے ادوار کو کہا کہ یکرین میں روس کے ایک سال سے جاری حملے کا زیادہ تر حصہ ملک مشرق علاقوں میں پیادہ فوج کی لڑائی میں بدل گیا ہے جس کی ایک وجہ موسکو کی افواج کے پاس توپخانے کی کمی ہے اپنی تازہ درین جائزے میں لندن نے کہا کہ حالیہ شواہد سے پتا جلتا ہے کہ یکرین میں قریب سے حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے یہ غالباً روسی کمانڈ کے جانب سے جارہانہ کاروائی پر زور دینے کا نتیجہ ہے جسے بڑی تعداد میں پیادہ فوجی شامل ہیں درین اصنا باخموت میں موجود یکرینی فوجیوں کو روسی افواج کی جانب سے ہفتے کے روز بڑھتے ہوئے دباؤ کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ وہ شہریوں کو محصول شہر سے نکل لے میں مدد دے رہے تھے یکرین کے فوجیوں کے مطابق آرزی پول پر سفرار ہونے کی کوشش کے دوران ایک خاتون ہلاک اور دو مرد بری طرح زخمی ہو گئے ہیں یکرین کے فوجی انٹیلیجنس و کام اور دیگر مغربی تجزیہ کاروں کے مطابق یکرین کے فوجیوں نے شہر کے باہر دو اہم پولوں کو تباہ کر دیا ہے جن میں سے ایک چھاسائیہ وارد تک ہے جس سے ان کا آخری باقی ماندہ رسد کا راستہ منقضہ ہو گیا ہے ایف بی آئی نے اتوار کو بتایا کہ امریکی سرحد عبور کر کے شمال مشقی میکسیکو میں داخل ہونے والے چار امریکی شہریوں کو مسلح افراد نے فائرنگ کر کے اغوا کر لیا امریکی فیڈل بیورو آف انویسٹیگیشن نے میکسیکو میں امریکی شفارت خانے کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا کہ یہ چار امریکی جمعے کے روز شمالی کیرولائنہ کی لائسنس پلیٹ والی سفید منی وین چلاتے ہوئے ریاست تامو لے پاس میں باقی ماتا مورس میں داخل ہوئے تھے ایف بی آئی نے بتایا کہ میکسیکو میں داخل ہونے کے تھوڑی دیر بعد نامعلوم مسلح افراد نے منی وین میں سوار مسافروں پر فائرنگ شروع کر دی چاروں امریکیوں کو ایک گاڑی میں بٹھایا اور جائے وقعہ سے لے گئے ایف بی آئی نے کہا کہ امریکی اور میکسیکو کے حکام تحقیقات کر رہے ہیں ایف بی آئی نے نامعلوم متاثرین کو بچانے اور ملزمان کی گریفتاری میں مدد کے لیے پچاس ہزار ڈالر احنام کی پیشکش کی ہے ایران کے رہبر اعلیٰ نے لڑکیوں کے سکولوں میں زہر دینے کے مشتبہ واقعات کو ایک حکم میں ناقابل معافی جرم قرار دیا ہے سرکاری خبر ایجنسی ارنہ کے مطابق آیت اللہ علی خامنائی نے کہا کہ اگر حکام اس بات کا تعیون کرتے ہیں کہ جان بوجھ کر زہر دیا گیا ہے تو اس جرم کے مرتقب افراد کو سزائے موت دی جانی چاہیے اور ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہوگی ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے مزشتہ ہفتے حکم دیا تھا کہ نومبر میں تیس سے زائد اسکولوں میں اسکول کی طالبات میں زہریلی آلودگی سے ہونے والی بیماریوں کی تحقیقات کی جائے ایران کے تیس میں سے کم از کم اکیس صوبوں کے اسکولوں میں یہ واقعات ہوئے ہیں جنبی کوریا نے جاپان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے مقامی سیولین فنڈ سے کھٹا کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے جن سے ان کوریائی باشندوں کو معافظہ ادا کیا جائے گا جنہوں نے ٹوکیو کے پیتیس سالہ نو آبادیاتی دور میں انہیں غلام بنانے والی جاپان کمپنیوں سے ہرجانے کے مقدمات جیتے تھے یہ منصوبہ قدامت پسند صدر یون سو کیول کے جاپان کے ساتھ خرابتار لقات کو بہتر بنانے اور شیمالی کوریا کے جہوری خطرات سے بہتر طور پر نمٹنے کے لیے سول، ٹوکیو اور واشنگٹن کے درمیان سیکیورٹی تابون کو مستحکم کرنے کے عظم کی اکاسی کرتا ہے فلم، ٹی وی اور اسٹیج کے معروف اداکار اور معروف ٹرابانس سیریل اندھیرہ اوجالہ میں اے اس پی تاہر کا کردار ادا کرنے والے محمد قوی خان اسی سال کے عمر میں انتقال کر گئے ہیں لیجنڈری اداکار کینسر کے مرس میں مبتلا تھے اور علاج کی غرص سے اپنے بیٹوں کے پاس کینڈا چلے گئے تھے قوی خان کا شمار پاکستان ٹیلویجن کے ابتدائی اداکاروں میں ہوتا تھا اور انہوں نے ستر سے سال سے زائد کارسہ شعبیس کے شعبے کو دیا قوی خان نے دو سو پچاس سے زائد فلموں میں مرکزی ہیرو، سائٹ ہیرو اور کریکٹر کرداروں سے لے کر ولم تک کے کردار بخوبی ادا کیے قوی خان کے کیریئر میں جہاں کامیاب فلمیں اور ڈرامے ہیں وہیں انہوں نے اپنے فن کی بدولت کئی ایوارڈز بھی حاصل کیے ہیں جسے متعدد نگار ایوارڈز پی ٹی وی ایوارڈز اور اس کی دہائی اسی کی دہائی میں انہیں ملنے والا صدارتی تمغابرہ حسن کارکردگی ستارہ امتیاز اور نشان امتیاز شامل ہیں قوی خان کی وفات پر شو بس جوڑے افراد نے غیرے غم و دکھ کا اظہار کیا ہے یہ تھی مغابریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہمارے یہ جو ہم پوسٹ کرتے ہیں اس پہ آپ انہیں دیکھتے رہیے گا خبروں کو اور آپ ہمارے اس بلیٹن کو دیکھتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں جس کے لئے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں اپنی محبتوں کو جاری رکھئے گا نیوز ایڈیٹر بحجت جلانی کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ